اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو بیلارس پانچ سو دس روسی ٹیکٹر کو ڈرائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پہ مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں اور میری محنت کو دوستو لائک ضرور مار دینا یہ پرانے مارڈل کا مین سوچ دیکھ رہے ہیں اس ٹیکٹر کو پرانے مارڈل کا لگا ہوا ہے دوسرے ٹیکٹر کو دکھاتا ہوں نیو مارڈل کا لگا ہوا ہے اس کو آگے دھکیل دیں سوچ لگ جاتا ہے اور اوپر پتری کو نیچے دبائیں تو سمجھو آف ہو جاتا ہے یہ نیو مارڈل کا اگر بیٹری سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے تو یہ مین سوچ سلف کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا مین سوچ ہے اور یہ مین سوچ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آگے آ ہو گیا اور پیچھے آف ہو گیا یہ مین سوچ اس لیے ہوتا ہے کہ باڈی سے ارتھ کاٹا جاتا ہے جو منفی والی لیڈ ہوتی ہے ارتھ والی وہ بالکل ارتھ کاٹ لیتا ہے سمجھو کہ یہ مین سوچ بند کریں اور مکمل ویرنگ سے کرنٹ ارتھ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے تو بہترین چیز ہے اور نیو مرڈل کو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے جینوان جگہ پہ یہ دیکھ لیں اگر ٹاپے میں بیٹری ہے تو مین سوچ اس جگہ پہ ہوگا اس کو آپ نے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد آپ نے سلف کو گھومانا ہے سلف مارنا ہے یہ دیکھ لیں یہ چابی ہے مین جو ہے نا اس سٹارڈنگ سلف نیو مرڈل کا اس جگہ پہ ہوتا ہے اور پچانوے کا اون پر ہوتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ چابی والی جگہ ہے تو پچانوے کو اس جگہ پہ اور نیو مرڈل پانچ سو دس کو نیچے ہوتا ہے تو آپ نے جب ٹیکٹر کو سٹارڈ کرنا ہے ایک منٹ کے بعد آپ نے چلانا ہے درمیان میں ایکسیلیٹر ہوتا ہے ایک سائیڈ پہ بریک ہے یہ دیکھ لیں ریور سائیڈ پہ بریک ہے اور دوسری سائیڈ پہ جیسے اور ٹیکٹروں کا کلچ ہوتا ہے اسی طرح سے آپشن ہے اور اس کی درمیان میں ایکسیلیٹر ریس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ گیر لیور ہے اس کا تو یہ ہائی ہے ہائی والی جھری ہے درمیان میں نیوڈل ہے اور کنڈیکٹر سائیڈ پہ آگے کریں گے تو ہائی ہو جائے گا سمجھ آگئی اس کو پیچھے کریں گے تو لو ہو جائے گا اسی جگہ پہ آپ پیچھے کریں گے لو ہو گیا اور آگے نیوٹل کر کے آگے کریں گے تو ہائی ہو جائے گا آگئی سمجھ اور آپ نے ہائی یا لو میں رکھ کے سٹارٹ کرنا ہے ورنہ سٹارٹ ٹیکٹر نہیں ہوتا ہے روسی ٹیکٹر جو نیو مرڈل ہے نیا ہے وہ ہائی میں یا لو میں رکھ کے سٹارٹ کرنا ہے درمیان میں نیوٹل ہو گیا اس کو آگے کریں گے تو لو کا پہلا ہے اور ہائی کا دوسرا ہے اس سائیڈ پہ بلکل لے کر جانا ہے لیور کو اور آگے کرنا ہے لو کا پہلا ہائی کا دوسرا اسی جگہ پہ آگئی سمجھنا تو یہ اس کے ساتھ جو گیر ہے وہ ہے ٹاپ گیر اور اگر آپ اسی جگہ سے نیوٹل کر کے پیچھے کریں گے تو ریوارس ہے جس جگہ پہ فیڈ ٹیکٹر کا ریوارس لگتا ہے یا کار وغیرہ کا ریوارس لگتا ہے تو اس کا بھی ریوارس بلکل اسی جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ آپ نے سائیڈ پہ کر کے پیچھے کرنا یہ دیکھ لیں یہ ریوارس لگ گیا ہائی کا لو کا ریوارس ایک ہی جگہ پہ اچھا دیکھ لیں اور اس کے ساتھ آپ نے پیچھے کرنا ہے تو یہ ہائی کا چیمہ لو کا تیسرا اور تو تھوڑا اس کے ساتھ آپ نے پیچھے کرنا ہے تو ہائی کا اٹھمہ ہے اور لو کا پانچوہ ہے تو آگے کریں گے اسی جگہ پہ آپ نے آگے کرنا ہے تو وہاں پہ ہائی کا ستمہ ہوتا ہے لو کا چوتھا ہوتا ہے لو میں بھی ٹاپ ہے ہائی میں بھی ٹاپ ہے سمجھ آپ کو آئی ہے کہ پیچھے تین چار اپشن پیچھے ہیں چار اپشن آگے ہیں چار اپشن پیچھے والے ڈرائیور سائیڈ والا پہلا اپشن جو ہے ریوارس کا ہے ساتھ والا جو اپشن ہے وہ ہائی کا چھیمہ ہے لو کا تیسرا ہے اس کے ساتھ والا اپشن جو ہے وہ ہائی کا اٹھوہ ہے اور لو کا پانچوہ ہے اور اس کے ساتھ والا اپشن جو ہے وہ لو کا ہے آگے والے جو اپشن ہے وہ آپ کو دکھا دیئے لو کا اور ہائی کا دوسرا ہے ساتھ والا ٹاپ ہے ساتھ والا ستمہ ہے ہائی کا اور لو کا چوتھ ہے ساتھ والی جو جھری ہے بالکل سائڈ والی وہ ہائی کی ہے ہائی لو اور ساری کچھ آپ کو سمجھ آگئی بہت ہی آسان ہے ریوارس ساتھ چھیما اور یہ جو آپ نے جب کھڑے ٹیکٹر کو چلانا ہے چھیمے گیر میں چلانا ہے چھیمے سے آپ نے آٹھویں گیر کرنا ہے آٹھویں سے آپ نے درائیکٹ ٹاپ کر دینا ہے آگئی سمجھ ٹرالی ٹیکٹر کو اگر لاؤڈ ہے ٹرالا ہے ٹرالی ہے لوگ کے تیسرے میں چلانا ہے اس کے بعد لوگ کا پانچواں پھر ہائی کا چھیمہ لگا دینا ہے اگر لاؤڈ ہے ٹرالا ہے ٹرالی ہے ٹرالی پہ بھی ویسے لوگ چھیمے گیر میں چلا دیتے ہیں تو یہ آگے سٹکر دیکھ رہے ہیں اس پہ جو سفید جھری ہے یہ ہائی کی ہے اور جو کالی جھری ہے یہ لوگ کی ہے یہاں پہ بھی آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گی کہ ریوارس چھیمہ آٹھمہ اور ریوارس پھر لوگ کا تیسرا لوگ کا پانچواں اور سات ریوارس آگے دیکھ لیں پہلا دوسرا نامہ ساتھمہ اور ہائی کا ہو گیا جو کالا لیور دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے اس کے اوڈی گیر کا سمجھو کہ ڈرائیور سائیڈ پہ اگر کریں گے تو یہ اوڈی لگ جائے گا پیچھے کریں تو نیوٹل ہو جائے گا یہ اس کی ہے چوک بند کرنے والی پمپ کے اوپر جو لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ہے بوسٹر کا گیر اس کو پیچھے کینچیں گے تو ہوا والا بوسٹر چل جائے گا اور آگے کریں گے تو ہوا والا بوسٹر بند ہو جائے گا تو اوپر یہ اس کی ہانڈی وغیرہ دیکھ لیں اس کا بھی بہترین کنیکشن ہوتا ہے اس کو آگے دبائیں تو ہارن ہے آگے پیچھے کریں تو انڈیکیٹ رہے اوپر نیچے کریں تو اس میں ڈپر اور ڈیم فل لائٹ کا کنیکشن ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے کنیکشن ہیں لائٹ کا کنیکشن نیچے ہوتا ہے آن کرنے کا یہ ابھی تو دوسرے سوچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو اس کا سٹیرنگ ہے یہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے اوپر نیچے بھی ہوتا ہے نکالنا ہے تو اوپر ایک بڑا سا لیور وغیرہ ایسے لگا ہوا ہے قابلہ نما وہ کھولیں اور کھول کے اس کا پورا سٹیرنگ نکال لیں تو بڑا اچھا کنیکشن ہے یہ دیکھ لیں یہ ہٹرالک سسٹم ہے یہ پیچھے والا جو لنکیں ہیں اگر اس کو نیچے لیور کو دبائیں گے تو لنک سمجھو حال کو اوپر اٹھائے گا اور ایک نیوٹل کا ہے پھر ایک آپشن نیچے کا ہے نیچے والا جو آپشن ہے اوپر اٹھانے والا ہے اور اوپر جو دو کنیکشن ہے نا وہ ہیں ایک ہوتا ہے سمجھو کہ جیک پاور والا ہے نیچے دبا رہا ہے تو پاور سے دبا رہا ہے جو اوپر والا آخری کنیکشن ہے وہ آٹو کا ہوتا ہے وہاں پہ جیک آٹو ہو جاتا ہے اوپر کریں ہاتھ سے نیچے کریں لنک کو اوپر نیچے کریں سمجھو کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی گولی بھی نکلی ہوئی ہے یہ پچانوے ہے دیکھ لیں نیچے دبائیں گے لنک کو اوپر اٹھائے گا اگر اوپر کریں گے تو لنک کو نیچے گرائے گا بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا اس میں تھوڑی سی دکت ہے لیکن بڑا آسان ہے زبردست ہے بلکل بہت ہی پروفیکٹ ہے یار جتنے ٹیکٹر بھی ہیں میسی ہے فی ایٹ ہے لیکن اس سے روسی نام مجھے بہت ہی پسند آیا لیکن اسے تھوڑا سا سمجھیں میرا بھی ماشاءاللہ بہت مجھے اللہ پاک نے ذہن دیا ہے لیکن میں نے بھی سیکھنے میں کافی وقت لگایا یقین سے میں نے پورا ٹیکٹر سیکھ گیا لیکن یہ کام جو ہڈرالگ کا ہے نا یہ بڑے دنوں کے بعد کافی ماہ کے بعد میں جا کے سیکھا مجھے بڑا شوق تھا میں نے اپنے کام کیے پھر جا کے سیکھا یہ تھوڑا مشکل ہے اگر نیو ٹیکٹر ہے اس میں بہت سارا نقصان کر دیتا ہے پامپ کا پائپ کا یہی چیز تھوڑی سی سیکھنے سمجھنے والی ہے اور گیر گیر تو آسان ہے کوئی یار اتنا مشکل نہیں آگے لکھا ہوا ہے ایک بار ہاتھ جو ہے نا وہ اس کی عادت بن جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نیو مڈل کے فیوز ہیں یہاں پہ اوپر کور لگا ہوا ہوتا ہے اس کور کو کھولیں ہر ایک چیز کا فیوز لگا ہوا ہوتا ہے جو فیوز بھی اس کا جل جائے سمجھو ختم ہو جائے وہ دوبارہ سے آپ ڈال سکتے ہیں سارا دس ربے کا فیوز ملتا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ کنڈیکٹر سائیڈ پہ اس کا ایکسیلیٹر ہے ہاتھ والی ریس جسے کہتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ شیلڈ پر لگی ہوئی ہے یہ بڑی مین چیز ہے یہ اس کا ہٹرالک جیر ہے یہ اوپر لگتا ہے اور نیچے آف ہو جاتا ہے سمجھو نیچے کنیکشن کر دیں گے اس کو نیچے کریں گے آگے کھینچ کے نیچے کرنا ہے تو اس کا کنیکشن بلکل ختم ہو گیا اس کی گراری بند ہو گئی اگر اوپر کریں گے تو ہٹرالک پمپ چل جائے گا کام کرنا شروع کر دے گا بہت ہی زبردست ہے جب کام سے فارغ ہو جائیں اس کو نیوٹل کر دیں تو بہت آسان ہے چلانا یہ دیکھیں ہم آپ کو لاؤڈ ٹیکٹر بھی انشاءاللہ چلانا ٹرالے پہ ٹرالک کی ڈرائیو بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ کو دوسرا سٹیپ بنا کے انشاءاللہ اس کا پیٹیو گیر وغیرہ اس کے آگے گیجیں میٹیر وغیرہ بطین جو چھوٹے اس کے بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کنیکشن سارا کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس لیے نا ویڈیو کو تھوڑا سا کلوز کر رہے ہیں اس کے سٹیرنگ کو زیادہ گھومانا نہیں ہے بلکل ایک ہی جگہ پہ رکھ کے کنٹرول کریں تو اس میں پلے نہیں ہوتی ہے کبھی بھی پلے نہیں بن دی ہے لیکن گھوماتے رہیں گے پلے بن جائے گی اور بھارہ ہو جائے گا ساری خلط آ جائے گی ایک جگہ پہ کنٹرول رکھنا روسی ٹیکٹر کا ایسے کار سے بھی اچھا سٹیرنگ ہے لیکن لوگوں کو تھوڑا اس کا پتہ نہیں ہے ایجیسٹمنٹ کا ایجیسٹ صحیح سے نہیں کرتے ہیں یا اس کو صحیح سے کنٹرول نہیں رکھتے ہیں تو بار بار گھوماتے رہتے ہیں تو گھومانا نہیں چاہیے ٹاپ گیر میں روڈ پہ ہیں ایک ہی جگہ پہ رکھیں اور اس کی پلے بلکل ختم کریں ایجیسٹ سے اور ایجیسٹ پہ میں نے کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آپ کو نا وہ کارڈ لگا کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں اوپر کارڈ ہے اس کارڈ کو کلک کریں اور اس پہ ویڈیو ہے بڑی زبردست انشاءاللہ وہ دیکھیں اور مزے اٹھائیں اور انشاءاللہ دعا کریں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے انشاءاللہ اور آگے آپ کو لوڈ ٹیکٹر کی ویڈیو دکھائیں گے ٹرالے کی ٹرائیو کی ٹرالی کی اور آگے پیچھے جو کنیکشن ہوتا ہے برحال انشاءاللہ سارا کچھ آپ کو سمجھانے والے ہیں ویڈیو چھلے گے لائک ضرور کر دینا خدا حافظ